بحیرہ عرب میں اٹھنے والا خطرناک ترین بپر جوہے توفان کراچی اور سندھ کی دہلیز تک پہنچ چکا ہے بپر جوہے کا بنگالی زبان میں مطلب ہے قدرتی آفت بحیرہ عرب میں موجود بپر جوہے نامی سمندری توفان کی شدت میں کچھ کمی دیکھی گئی ہے تاہم اس کا رخ بدستور پاکستان اور انڈیا کے ساحلی علاقوں کی جانب ہے پاکستان کے محکمہ موسمیات کے مطابق یہ سائیکلون آج سب کیٹی بندر سے تقریباً 300 کلومیٹر کراچی سے 350 جبکہ تھٹھا سے 360 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے اس توفان کے مرکز میں اس وقت ہوا کی رفتار 170 کلومیٹر فی گھنٹا ہے جبکہ اس کے نتیجے میں 35 سے 40 فٹ بلند سمندری لہریں اٹھ رہی ہیں پاکستان کے صوبہ سندھ کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے پی ڈی ایم اے کے مطابق سمندری توفان بپر جوئے کے پیش نظر ساحلی علاقے سے 64 ہزار افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے انڈین ریاست گجرات میں بھی 47 ہزار افراد کو توفان کے راستے میں آنے والے علاقوں سے نکالا گیا ہے سمندری توفان بپر جوئے کراچی کے جنوب کی جانب گامزن ہے جس کے اثرات شہر میں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں سمندری توفان کی تباہی اور جانی نقصان سے بچنے کے لیے سیول انتظامیاں اور فوج پوری طرح حرکت میں آ گئے ہیں توفان کے پیش نظر کراچی، ہیدر آباد، سندھ سمیت، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو علا یار اور میر پر خاص میں آج سے 17 جون کے ترمیان آنڈی اور مسلہ دھار بارش کے پیشکوئی کی گئی ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سمندری توفان کے باعث کیا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے توفان کے دوران کھڑکیوں سے دور رہیں اور بجلی کے آلات کو منقطع کر دیں بجلی اور گیس کی اشیاء کو بند رکھیں پیشمنٹ وغیرہ بند کر دیں گھر سے، بالکنی یا چھت پر نہ جائیں غیر ضروری سفر سے پرہیس کریں ضروری اشیاء جیسے کھانے پینے کی چیزیں راشن، پانی، فرسٹ ایٹ کٹس اور ٹارچز وغیرہ پہلے ہی گھروں میں رکھیں اس کے علاوہ کسی بھی ہنگامی حالت میں 1092 پر کال کر کے مدد حاصل کی جا سکتی ہے